سیاستدانوں کو پارسل میں بام امریکہ میں سیاسی تقسیم کس درجے تک جا پہنچی ہے پاکستان کا سعودی عرب پر بڑھتا ہوا انحصار ایران کے ساتھ تعلقات کو کیسے متاثر کر سکتا ہے اور لاہور کا مسیحی جوڑا جو چالیس بیٹیاں پال رہا ہے میں دو سال سے یہاں پر آرہی میں فور کلاس میں ہوں اور میری ماما نہیں ہے میرے پاپا مجھے یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو تفری سکسٹی میں ہوں آپ کی میزوان سارا زمان امریکہ میں آج صبح کا سورج ایک ایسے دہشتناک ہفتے کے اختتام کے ساتھ تلو ہوا ہے جس میں یہودی عبادتگاہ پر حملے میں گیارہ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ ڈیموکرائٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی یا اس کی حمایت کرنے والی اہم شخصیات اور نیوز چینل سینن کو بھیجے گئے کم از کم چودہ پارسل بومز پولیس نے پکڑے ان واقعات میں ملوث افراد تو گرفتار ہو چکے ہیں لیکن ملک میں سیاسی بیان بازی کس قدر زہر اگلنے لگی ہے یہ سوال آج بہت سے ذہنوں پر ہے مزید معلومات ہمارے لئے لے کر آئی ہیں وردہ خلیل وردہ یہ جو دو واقعات ہوئے ان میں ملوث افراد جیسے کہ ہم نے بتایا بھی پولیس کی حراست میں ہیں اب آگے کیا ہو رہا ہے کیا تفصیلات ہے لیٹسٹ جی سارا پٹسپرٹ میں یہودیوں کی عبادتگاہ پر حملہ کرنے والے شخص رابرٹ باورس کو آج پٹسپرٹ کی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے اس شخص نے ہفتے کے روز یہودیوں کی عبادتگاہ میں گھس کر فائرنگ کر دی تھی جس سے گیارہ افراد ہلاک ہو گئے تھے اس کے علاوہ چھے افراد زخمی بھی ہو گئے تھے ان میں سے دو پولیس اہلکار بھی ہیں جو زخمی پولیس اہلکار جن کی حالت ابھی بھی نازک بتائی جا رہی ہے اس شخص کے اوپر ماضی میں بھی نفرت انگیز جذبات کے اظہار کا جو ہے وہ الزام لگایا جا رہا ہے اس شخص کو آج جو عدالت میں پیش کیا جائے گا اسے آج پٹسپرگ کی اس پر انتیس الزامات کے ساتھ فرد جرم آیت کی گئی ہے اور اس میں ایسے الزامات بھی ہیں جس پر اسے سزائے موت سنائی جا سکتی ہے اور ساتھ ہی میامی میں میامی سے ایسا شخص جس کا نام سیزر سیوگ بتایا جاتا ہے اس نے ڈیموکرٹک رہنماؤں کو گھریلو ساختہ بم بھیجے تھے اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور اسے آج میامی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس سے قبضے میں لیے جانے والی گاڑی اور اشیاء میں بھی ایسے اشیاء پائی گئی ہیں جس سے اس کے نفرت انگیز جذبات کا اظہار ہوتا ہے ان تمام پرتشدد اور نفرت انگیز واقعات کا امریکہ کی سیاست پر کیا آسد پڑھ رہا ہے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ شمع ہفتے کے روز پٹسپرگ میں ہونے والے یہود دشمن حملے کے متاثرین کی یاد میں جلائے جا رہی ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے ملک میں اس قسم کے پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں حملوں کے ملسم رابرٹ باورز نے حال ہی میں دائیں بازو کے خیالات رکھنے والے انتہا پنسندوں میں مقبول ایک ویب سائٹ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ آنے والے مہاجرین کو درانداز اور امریکیوں کے قاتل قرار دیا تھا چند ہی روز قبل سرکاری اہلکاروں نے فلوریڈا سے سیزر سے یوگ نامی شخص کو گرفتار کیا جس پر ڈیمکرٹیک رہنماؤں اور میڈیا کو گھریلو ساختہ بم بھیجنے کا الزام ہے سیزر کو جانے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ نسل پرستی پر مپنی ہم جنس پرستی کے خلاف خیالات رکھتا تھا کچھ لوگ اسے محض اتفاق نہیں سمجھتے نازی خیالات رکھنے والے یہود مخالف صفیق فام بالا دستی کے حامی ندر ہو گئے ہیں اور انہیں اس سیاسی محول میں اپنے نفرت انگیز خیالات کے اظہار کا خوستہ مل گیا ہے صدر ٹرمپ نے بم بھیجنے کی کوشش اور یہودیوں کی عبادتگاہ پر حملے کی مضمت کی ہے یہ سب سے بڑا یہود مخالف حملہ تھا یہود مخالف جذبات کی لانت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نہ برداشت اور نہ ہی جاری رہنے دیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے عبادتگاہ میں مسلح سیکیورٹی گارڈ کی غیر موجودگی پر افسوس بھی کیا جیسا کہ وہ اس سے پہلے کئی فائرنگ کے واقعات کے بات کر چکے ہیں اگر ان کے پاس اندر دفاع موجود ہوتا تو نتائج اس سے کہی بہتر ہو سکتے تھے صدر ٹرمپ کھلے عام ڈیموکریٹک سپورٹر جارڈ سوروس اور صحافیوں پر تنقید کرتے آئے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ صفید فام انتہا پسند ان تقاریب میں تشدد کیلئے ذمہ دار نہیں جو انہوں نے خود منعقد کی تھی ہم ایک انتہائی زہر آلود محول میں رہ رہے ہیں جہاں ہمارے سیاسی رہنماؤں کے بیانات میں تہذیب نہیں ہے عبادتگاہ پر حملے اور بموں کو بھیجنے کی کوشش جیسے واقعات پر مریکیوں کو آنکھیں کھول دینی چاہیے اور تبدیلی کا مطالبہ کرنا چاہیے کچھ ریپبلیکن رہنماؤں کے مطابق اس ماحول کے لیے تمام سیاسی حل کے ذمہ دار ہیں کچھ ایسے افسوسناک حملوں کا جواب چند روز میں ہونے والے مٹرم الیکشنز میں ووٹ کے ذریعے دینے کی خواہش رکھتے ہیں آئندہ ہفتے ہونے والے مٹرم الیکشنز اس بات کا تعیون کریں گے کہ کون سی جماعت کانگرس کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے مارکل بومن کے ساتھ بردہ خلیل اردو وی او اے ریاست پینسر وینے کے شاید پٹس برگ میں یہودی عبادتگاہ پر جو حملہ ہوا اس کے متاثرین کی مدد کے لیے امریکہ میں رہنے والے مسلمان بھی آگے بڑھ رہے ہیں اس سانے کے بعد وہ کیا سوچ رہے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم بات کریں گے پٹس برگ میں موجود پاکستانی امریکن کمیونٹی لیڈر رفت چختائی سے رفت صاحبہ ووکم ٹیو ویو ٹری سکسٹی یہ جس سینگاغ میں کل سارڈے کو یہ واقعہ ہوا آپ وہاں پہ کئی مرتبہ جا چکی ہیں انٹرفیر تقریبات کے لیے آپ کی بیٹی اسی کے قریب ایک سکول میں پڑتی تھی تو جب آپ کو پتا لگا کہ اس سینگاغ پہ ایسا محلق حملہ ہوا ہے کیا اس وقت آپ کے ذہن سے گزرا سیرا ایک ہی بات میرے دماغ میں اس وقت آئی which was unbelievable بہت سارے یہاں پہ پنسیوینیا میں surrounding areas میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے جو امریکنز رہتے ہیں ان کے خیالات Republican ہیں اور ڈر تو تھا بہت جیوز کو بھی تھا یہاں پہ کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا because of the rhetoric political rhetoric جو ہو رہا ہے Republican Party سے لیکن جب ہوا تو it became unbelievable immediately I reached out to my friends in the synagogue اور ان سے خیریت پوچھی ان کی بلک تو ٹھیک تھے پر ایک میری بہت close friend ہے اس کے parents کی death ہوئی ہے اس حملے میں جو افراد ہلاک ہوئے ہیں ان کی age range بھی 54 سے 97 کے درمیانے 97 سالہ خاتون بھی اس میں ہلاک ہوئے یہ بتائیے مجھے آج یہودیوں کی عبادتگاہ پہ حملہ ہوا ہے مسلمان بھی اس ملک میں اقلیت ہیں کیا سوچ رہے ہیں آج وہ پہلی بات تو یہی سوچ رہے ہیں کہ کچھ سیکیورٹی ایکشنز لینی چاہیے ہمیں اپنی مساجد میں اس کے علاوہ ہم سالڈیارٹی شو کر رہے ہیں اپنے جیوش فرنس کے ساتھ کل میں وہاں پہ تھی ایک ویجل پہ تھی جہاں پہ انہوں نے ریکویسٹ کی مجھے کہ میں بات کروں اور ان کے ساتھ سالڈیارٹی شو کرنے کے لیے جو کہ بہت ضروری ہے پٹسپئر کی کمیونٹی آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہم لوگ سب اکراس در ریلیجیس لائنز اکراس در اتنک لائنز بہت کلوز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جب نائن الیون ہوا تھا تو یہودی اور کرسٹینز اور سب ہمارے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوئے تھے اسی طرح سے اس وقت ہر مسلمان ہر مسلم لیڈر ان کے ساتھ کھڑا ہوئے اور اوپن لی بات کر رہے کہ ایک مشکل وقت ہے امریکہ میں مختلف مذہب سے تعلق رکمے والے افراد کے لئے جس میں مسلمان بھی شامل ہیں رفج خطائی ہمارے ساتھ تھیں پٹسپرگ سے آپ کے وقت بہت شکریہ اور اب پاکستان جس کے دو حلیف ملکوں سعودی عرب اور ایران کے درمیان اسر و رسوخ کی جم کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس کی ایک بھیانک مثال اس وقت ہمیں یمن میں نظر آ رہی ہے جہاں لڑائی کے نتیجے میں لاکھوں لوگ بدترین قہد کے دہانے پر کھڑے ہیں آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یمن میں صورتحال اس مقام تک کیسے پہنچی اور پھر بات کریں گے کہ کیا سعودی عرب پر انحصار کرنے والا پاکستان اس معاملے میں غیر جانبدار ہو کے سالسی کر سکتا ہے یمن کی دو کروڑ ستر لاکھ کی آبادے کی اکثریت سنی ہے لیکن ملک کے شمال میں تقریباً تیس فیصد زیادی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں انہیں حقوق دلانے کی کوشش میں دو ہزار چار سے ملک میں حوثی بغاوت جاری ہے ملک کے جنوب میں حکومت کو الہدگی پسندوں اور مذہبی انتہا پسندوں کا بھی سامنا ہے دو ہزار گیرہ میں جب عرب دنیا میں احتجاج کی لہر اٹھی تو صدر علی عبداللہ صالح کو بائیس سالہ اقتدار چھوڑنا پڑا لیکن دو ہزار تیرہ میں منتخب ہونے والے صدر عبدالربو منصور حادی بھی ملک میں استحقام نہ لا پائے دو ہزار چودہ میں ایران کی مدد سے حوثی باغیوں نے دال حکومت سنا پر قبضہ کر لیا اور صدر حادی نے سعودی عرب میں جلاوطنی اختیار کر لی لیکن جلد ہی یہ لڑائی بین القومی تنازہ بن گئی جب دو ہزار پندرہ میں سعودی عرب نے باغیوں کو روکنے کے لیے یمن پر حملہ کر دیا اس جنگ میں اب تک ہزاروں یمنی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ تقریباً دو کروڑ غزائیت کی شدید کمی کا شکار ہیں پاکستان نے حال ہی میں یمن کی جنگ کے خاتمے کے لیے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سالس کا کردار ادا کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب سے اربوں ڈالر کی امداد لے رہا ہے اور سی پیکس منسلک منصوبوں کا اسے حصہ بھی بنانا چاہتا ہے تو اس سے ایران کے ساتھ پر تعلقات پر کیسا اثر پڑ سکتا ہے اسی بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان سے جنوبی ایش آئی امور کے ماہر ڈاکٹر سید محمد علی سب سے پہلو تو یہی سوال کہ جب پاکستان سعودی عرب پہ انحصار بڑھا رہا ہے تو بیٹوین سعودی عرب اینڈ ایران ایک نیوٹرل پارٹی کے طور پہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے نہ صرف یمن کرایسز میں بلکہ اوورال اس ریجن میں بھی عمران خان صاحب جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے یہ اعلام تو کیا ہے کہ ہم سالسیہ کا کردار جو ہے پاکستان ادا کرنا جاتا ہے اور اس سے پہلے بھی جب یہ پارلمانی فیصلہ ہوا تھا کیونکہ ہم یمن میں نہیں جائیں گے اپنی افواج کو نہیں بھیجیں گے تو تب بھی نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ دونوں یہ جو ممالک ہیں یہ اپنے کچھ فوکل پوائنٹس منتخب کر دیں اور پاکستان جو ہے امداد ان کی کرنے کی کوشش کرے گا سولہ صفائی کی اور موقع تو اس وقت ہی اچھا ہے کیونکہ بین الاقوامی سطح پر بہت سخت تنقید ہو رہی ہے وہاں پر جو کیجولٹیز ہو رہی ہیں جمن پر فوکس بہت ہو رہا ہے جمن پر بہت ہو رہا ہے ابھی یو این کا نیا بیان آیا ہے مگر اب یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو خود ان کشیدگیوں کا جو نقصان اتنے سالوں سے اٹھاتا رہے کیا ہم اس کے اندر کوئی سالسی کردار عطا کر سکیں گے اور ایسا کردار جو دونوں سائیڈوں کی کنسرنز کو سامنے لے کر چل سکے بالخصوص ایران کی بھی اور جو سعودی اس وقت حاوی ہو رہا ہے اور ان کو امریکہ کی بھی بیکنگ ہے بر اگر یس اور نو میں جواب ہو تو کیا پاکستان غیر جانبدار کنسرر ہو سکتا ہے جبکہ وہ سعودی عرب پر اتنا زیادہ انحصار کر رہا ہے اب یہی یہ دیکھیں جی اگلے کچھ مہینوں اور شاید سالوں میں پتا چلے گا کیونکہ اب دیکھیں ایک طرف اگر پاکستان یہ نہیں کر سکا اور ایران کے ساتھ کیونکہ دیکھیں پچھلے اگر ہم اخوانستان میں دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ ایران کی جو ہے وہ تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں مگر یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ نہیں کر سکتا نہیں ہے اور اب نہ صرف وہ شیعہ سنی کشیدگی کے چانسز ہیں بٹھ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یادیو صاحب جو رو کے ایجنٹ تھے بلکل ایران بلوچستان کا جو ایریا ہے وہیں سے وہ پکڑے گئے سو ان فاکٹ آپ نے گوادر کا ذکر کیا اب ایک تو ہم جس طرح یمن کی جو ایکسٹرنل کرائیسس ہیں ان کی بات آتی ہے وہاں پہ کوسٹن وہی کہ پاکستان کیسے میڈیئٹ کر سکتا ہے یا کیا اس کا کردار ہو سکتا ہے جب پاکستان کے اندر کی ہم بات کرتے ہیں اس وقت سعودی سرمایہ کاری کی پاکستان کے اندر بھی ضرورت ہے اور رفلی پانچ ایسے پروجیکٹ ہیں جن کو فلوٹ کیا جا رہا ہے کہ ان پر سعودی عرب کے ساتھ کام ہو سکے اس میرے کوڈک کی جو مائنز ہیں ان کی بھی بات ہے نوج ساؤت گیس پائپلائن ہے اس کے علاوہ پنجاب میں گیس کے منصوبے ہیں جن پر سعودی عرب کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی جاری اور پھر گوادر گوادر کا جیسے آپ نے ذکر کیا اب اگر سعودی عرب پاکستان کے اندر مزید انویسٹ بھی کرتا خاص طور پر انرڈی سیکٹر میں جس پر ایران کی نظر بھی ہوتی ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے کہ ایران ساتھ ہے اور سعودی عرب گوادر کے اندر ہے بلوچستان میں تو ہی ہے جی کیونکہ بلوچستان میں ویسے بھی کشیدگی ہے اندرونی اور اخوانستان میں بھی کچھ ہیں کچھ ایران میں بھی لوگ ہیں اور وہ تو سعودی کو جس طرح چین کو وہ چیلنجز ہوئے ہیں وہ ہوں گے پھر اب یہ کہ اگر آپ پنجاب کے اندر بات اگر ہم کرتے وہ لکو فائیڈ گیس کے جو پار پلانٹس ہیں اب دیکھیں وہاں پر ابھی تک تو ہم قطر کے اوپر ریلائے کر رہے ہیں تو پھر اب قطر کے ساتھ بھی سعودی عربیہ کی بائیکوٹ کیا ہوئے ہیں مطلب یہ کچھ گھنبیر ریلیشنز ہیں اور اس میں امریکہ بھی جو ہے مطلب پھر اگر ہم زیادہ بڑا وسی طور پر دیکھیں تو کم از کم یہ ہے کہ چائنہ کا جو ہے ان کی نظر میں یہ ہے کہ سعودی اور گلف کنٹریز ہیں مگر ایران بھی ان کے لیے کافی ضروری ہے سو اگر وہ اس اگر ہم آہ لاجر سٹرائٹیجی میں دیکھیں کہ چین کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں تو کچھ اپرچونٹیز ہیں بھی اس وقت موجود ہیں مگر یہ ہے کہ زیادہ اس وقت اب دیکھیں نا اور پاکستان گیس پائپ لائن کی وہ تو ابھی تک میٹیریلائز میں ہمارے کامپلیکس سیچویشن جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اب چائنہ کا رول بہت بڑا ہو جو میں بھی پاکستان کو اس حوالے سے تھوڑی سی حیرت مل جائے سید محمد علی ہمارے ساتھ ہے جنہوں بھی ہے شہر امور کے تجزیہ کار آپ کے وقت بہت شکریہ ہم سب اپنے آپ کو کہاں پرفیکٹ ہے یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا نہیں ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں لیکن ملک بھی اپنے آپ کے کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بناتے ہیں ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ون ٹیچہ ون بوک اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے ہمدستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھا دی رہے ہیں اس ایگزیٹیشنز کے ڈزائنر ونڈرنڈ ٹرمپ ہمائیت کا ونڈا اپنے آپ نے ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں یہ میں آپ کا نسبات مخالف ہمیں ویو 360 سرفاج نوس پر انڈونیشیا میں آج مسافر بردار تیارہ گرنے سے جہاز پر سوار ایک سو اناسی افراد ہلاک ہو گئے ہیں اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے وی ڈاٹ کام پر جہاں آپ کو پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ تین خبریں اور دلچسپ معلومات ملیں گی بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے تقریباً دس لاکھ روہنگیا کے کیمپ ایسی جگہ قائم ہے جہاں مٹی کے تودے گرنے اور سلاب سے تباہی کا شدید خطرہ ہے بنگلہ دیشی حکومت نے اب تقریباً ایک لاکھ افراد کو خلیج بنگال میں واقع باشنچر جزیرے پر آباد کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اس جزیرے کے آبادی کے لائق ہونے پر بھی اب بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں آج کی اس رپورٹ میں لاکھوں روہنگی افراد میانمر میں چاری پرتشدد کاروائیوں سے بچ کر اپنے دھربار چھوڑ کر بنگلہ دیش نقل مکانی کر گئے گو کہ یہاں آ کر انہیں میانمر میں چاری ظالمانہ فوجی کاروائیوں سے تحفظ تو مل گیا تہم ان پناہ گزین کیمپوں میں زندگی بہت سے چیلنجز بھی ساتھ لے کر آئی دیگر ممالک کی مدد سے بنگلہ دیشی حکومت اپنی سرزمین سے بزریا کشتی تقریباً ایک گھنٹے کی مسافت پر واقعے بھاشن چار جزیرے پر روہنگی افراد کو آباد کرنے کے لیے گھروں کی تعمیر کر رہی ہے یہ جزیرہ دوہزار چھے میں سدہ سمندر سے نمودار ہوا اور شدید موسموں کی زد میں رہتا ہے عالمی برادری زور ڈال رہی ہے کہ اس جزیرے میں روہنگی افراد کو منتقل کرنے سے پہلے اس عمر کو یقینی بنایا جائے کہ وہ ہر طرح سے محفوظ ہوں ہم امید کر رہے ہیں کہ اقوائن متحدہ اس جزیرے کا مکمل تقنیقی جائزہ لے گا اگر روہنگی افراد رضاکارانہ طور پر اس جزیرے میں منتقل ہونے پر آمادہ ہوئے اور تمام تقنیقی ضروریات کو بھی پورا کر دیا جائے تو عالمی برادری اس میں تعاون کرے گی لیکن یہ پروجیکٹ ابھی زیر غار ہے کئی ماہ سے تاخیر کا شکار رہنے کے بعد یہ پروجیکٹ اب اپنے آخری مراحل میں ہے لیکن اقصر روہنگیہ وہاں منتقل ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے چند ماہولیاتی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ سمندری دوفان اور قدرتی آفات اس جزیرے میں شدید تباہی کا باعث بن سکتی ہیں تاہم ریفیجی ریلیف پروگرام کے انچارج کا کہنا ہے کہ یہ مکان روہنگیہ کو بہتر زندگی فراہم کریں گے ایک اجتماعی گھر میں تقریباً آٹھ کمبے آباد ہو سکتے ہیں ہر امارت میں ایک کمیونٹی کیچن اور نہانے کی سہولیات ہیں جبکہ ہر ببرشی خانے میں سولہ چولے موجود ہیں کیچن کی دواریں اینٹوں اور چھت تن سے بنائی گئی ہیں بنگلہ دیش کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو سطح سمندر سے کم ترین بلندی پر واقع ہیں گزشتہ پچاس سالوں کے دوران قدرتی آفاد کے ہاتھوں یہاں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے جن میں سے اکثر کا تعلق بھاشنشار جزیرے کے قریبی ساحلی علاقوں سے تھا ریپورٹر معظم شکیل کے ساتھ فائزہ بخاری اردو ویو اے لاہور میں ایک ایسا مسیحی جوڑا ہے جن کی چالیس بیٹیاں ہیں یہ آپس میں بہنیں تو نہیں ہیں لیکن ایک چھتے لے رہتی ہیں اور زندگی کی دوب چھاؤں اکٹھے دیکھتی ہیں سلسلہ کیا ہے جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی ریپورٹ میں دو نہیں تین نہیں اشرف اور ولما کی آنگن میں مہکتے ہیں چالیس پھول جو الگ ماں باپ سے ہیں مختلف علاقوں سے ہیں لیکن سب کی پہچان مخلوق خدا کی ہے دو ہزار پانچ میں لاہور کے علاقے یوہن آباد میں یتیم اور مسکین بچیوں کی دیکھ پھال کا ادارہ بنایا اس مسیحی جوڑے نے ابباہم کہلانے والے اس گھر کا مقصد ملک بھر سے بین ماں باپ کی مسیحی بچیوں کو چھت مہیا کرنا ہے ابباہم کا مطلب ہے باپ کا گھر تو جیسے جو ہے وہ باپ اپنے بچوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اسی طرح سے یہ ادارہ بھی ان بچوں کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے پیار کی بھی اور شفقت کی بھی رہائش کی خوراک کی لباس کی اور تعلیمی 2006 تک تو ہم خود بچوں کو ڈھونڈتے رہے گھروں میں جاتے رہے ویلجز میں جاتے رہے بیک وڈ ایریا میں ریموٹ ایریا میں برک کلنز کے مطلب کارٹیجز میں جاتے رہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا میسج ہی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے تک لوگوں تک پہنچتا رہا بچے خود ہی آتے ہیں اتنے زیادہ بچے جو ہیں وہ ہمیں ماما پا کہتے ہیں ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں ہم تو بڑے خوشی سے سب کھ پکاتے ہیں کتنی ہماری بیٹیاں ہیں اور ایک ہمارا بیٹا ہے ابا ہوم میں تین سال سے لے کر سولہ سال تک کی بچیاں رہتی ہیں کرائے کے مکان سے شروع ہونے والا سلسلہ اب اپنے گھر تک پہنچ گیا ہے ہم نے تین کمرے جو ہیں وہ مقصوص کی ہیں بچوں کے کلاس روم کے لیے اور بچے وہاں سکولنگ کرتے ہیں ہم بچوں کو باہر نہیں بیجتے بقاعدہ سکول کا سارا نظام ہے بچے یونی فارم پیانتے ہیں اسمبلی ہوتی ہے مورننگ اسمبلی بیک ہوتی ہے باہر سے جو بچے آئیں گے ہمیں ان کا فائدہ تو ہے کہ ہم ان سے فی بھی لیں گے لیکن اس لیے ہم باہر سے بچے نہیں لیتے ڈے سکولر نہیں لیتے کہ ان بچوں کی پیرنٹس نہیں ہیں اور وہ اپنے پیرنٹس کی باتیں شیئر کریں گے تو اسے یہ اور احساس کمتی کا شکار ہو جائیں گے یہ ادارہ اپنی بیٹیوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے بعد ان کی شادی کی ذمہ داری بھی اٹھانے کا خواہش مند ہے لیکن تاحال ایسا کوئی انتظام نہ ہونے کے باعث ان بچیوں کو بالک ہونے پر ان کے رشتے دار واپس لے جاتے ہیں میں دو سال سے یہاں پر آرہی میں فور کلاس میں ہوں اور میری ماما نہیں ہے میرے پاپا مجھے یہاں پر چھوڑتی گئے ہیں دو دفعہ جاتے ہیں اپنے گھر سال میں ایک دفعہ کرشمیز پر اور ایک دفعہ گھر میں ایک چھوٹیوں پر جاتے ہیں پاپا بہت جہاد آتا ہے کبھی کبھی دیل کرتا ہے پاپا کے پاس جانا ہے آپ کی روٹی میں سے ایک نوالہ اور کمائی میں سے ایک روٹی کے نارے کے تہت چلنے والا ادارہ ہمیشہ مخیر حضرات کے اتیات کا منتظر رہتا ہے سمن خان اردویوئے لاہور بہت یہ خوبصورت کہانی اور اب کچھ بات کرتے ہیں امریکہ کی جہاں طویل فاصلے کی دوڑ میں حصہ لینا لوگوں کا محبوب مشخلہ بن چکا ہے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق سال دوہزار سولہ میں ایک کروڑ ستر لاکھ افراد نے مختلف دورانیاں کی ریسز جہاں پہ مکمل کی اب میراثان تو بیالیس کلومیٹر لمبی ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ان ریسز میں لوگوں کی تعداد بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سی خواتین رننگ کرنے لگ گئی ہیں اسی کی دیوہائی میں تو ان کی تعداد تقریباً دس فیصد قریب تھی آج چوالیس فیصد ہو چکے تو واشنگن میں کل سال کی سب سے اہم دور مرین کور میراثان مرقد ہوئی جس میں تقریباً اکیس ہزار لوگوں نے حصہ لیا آئے چلتے ہیں اسداللہ خالد کے ساتھ یہ دنیا کی سب سے بڑی میراثان ہے جس میں جیتنے والوں کو کوئی انامی رقم نہیں ملتی شرکہ کے لیے میراثان میں دورنا اور اسے مکمل کرنا ہی سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے یہ بہت زیادہ حوصلہ افضاء ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میراثان دورنے والوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے فرائز کی ادائیگی کے دوران معذوری کا شکار ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اس دور میں شامل ہوئے ہیں یہ ہم سب کے لیے بہت حوصلہ مند بات ہے اگرچہ اس دور کے تمام انتظامات میرین کور سے منسلک فوجیوں کی ذمہ داری ہوتے ہیں میراثان میں امریکی فوج کے تمام شعبوں سے رنرز اس میں حصہ لیتے ہیں اس میراثان میں فوج کے مختلف شعبوں جن میں اے فوس نیوی اور عامی شامل ہیں کہ نوجوانوں کو بھی ایک دوسرے سے گھلے ملنے کا موقع ملتا ہے ایم سی ایم کی وجہ سے فوج کو عوام کی حمایت حاصل ہوتی ہے 43 برسوں سے ہونے دارے اس میراثان سے ہمارے ثقافت اور روایات کو تقویت حاصل ہوتی ہے دوسری طرف عوام میں یہ میراثان امریکی فوج کی خدمات کو بھی اجاگر کرتی ہے یہ عوام کے لیے بہت اچھا موقع ہے اپنی فوج کو یہ بتانے کا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی قربانیوں کو بھولے نہیں ہمارے ملک کو اس وقت اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اور یہ میراثان اس کے لیے بہترین پلاک فارم ہے پچاس امریکی ریاستوں اور دنیا کے ساٹھ ممالک سے لوگوں نے سال کی میراثان میں حصہ لیا یہ میراثان واشنگٹن میں رہنے والوں کے لیے بھی اپنی جسمانی فکنس جانچنے اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا اچھا موقع ہوتی ہے میرے والد ایک فوجی تھی اور وہ اس میراثان میں کئی بار حصہ لے چکے ہیں مگر آج میں اپنے دوستوں کی حمایت کے لیے یہاں موجود ہوں 43 میرین کوم میراثان امریکہ قدارل حکومت واشنگٹن میں مراکد ہو رہی ہے 26 میل سے زیادہ کا سفر تقریباً 30 ہزار سے زیادہ پارٹسپینٹس نے تیہ کرنا ہے اسوداللہ خالد بیو اے نیوز واشنگٹن میرے جیسے لوگ صبح جا کے میراثان بھاگنے والوں کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں لیکن ابھی 26 میل یعنی 42 کلومیٹر تک دوڑنے کی حمد میرے میں نہیں ہے اسے کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360 فیڈبیک کے لیے آئیے فیس بک ڈاک کام سلیش وی اے وی اے اردو کے پیج پر اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاغ آن کیجئے اردو وی اے وی ڈاک کام پر سارے زمان کو بجازت دیجئے خدا حافظ اردو ویڈیو ویڈیو ریپورٹس پر تجیئے دیکھنے سننے اور پڑھنے کیلئے ڈاونلوڈ کیجئے بی اے اردو کی نئی ایپ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں